بیوئرز آج ابھی ہم تھوڑی دیر میں لاہور کے لیے روانہ ہوں گے اور اس کے لیے ہم لوگ نے بی آر وی کروائی ہوئی ہے جو کہ ہمارے ریس ٹاؤر سے ہمیں لے کے اور سیدھا ہوتل مارکو پولو لاہور تک لے جائے گی یہ بی آر وی ہم لوگ نے کرائی ہوئی ہے ابھی دیکھتے ہیں کل تو مجھے بڑا ٹینشن تھا کیونکہ بڑا فوق تھا تو آج دیکھتے ہیں کہ فوق کی کیا کنڈیشن ہے تو ہم ابھی لاہور کے لیے نکل رہے ہیں ہم لوگ انہیں سوچا ہوا تھا کہ ہم پہلے جو ہے کلر کہاڑ پر رکھیں گے اور اس کے بعد بھیرہ پر لنچ کریں گے لیکن جیسے ہی ہم کلر کہاڑ سے نیچے اترے تو ہم لوگ انہیں دیکھا کہ دریائے جہلم کے بعد فوق دیرنس ہوتا جا رہا ہے تو فوق جیسے ہی دیرنس ہوتا جا رہا تھا تو ڈرائیور نے کہا کہ آپ بھیرہ پر رکھتے ہیں تو پھر یہ موٹر وی بند کر دیں گے اور آپ کو موٹر وی سے اتار دیں گے اور بھیرہ سے لے کے جو ہے جو ہے سکھی کی سروس ایریا تک جو ہے نا موٹر وی کی جو پرلیلٹی ہے وہ کافی دور ہے اور اس کے بعد اگر اتار دیتے ہیں وہ موٹر دس پندرہ کلومیٹر دور ہے جی تی روڈ سے یہاں پر اس کی جو پرلیلٹی ہے وہ کافی دور ہے تو کوشش کریں جلدی نکلیں تو پھر میں نے جو ہے نا لنج کا پوام کینسل کر لیا اور موٹر وی بھی ڈرائیور کانسٹرٹ رکھی اور اسی طرح سے ہم لاہور کی طرح روانہ ہو گئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر وی میں کتنا ڈینس فوق ہے یہاں پر جو ہے نا ویزیبیلٹی تقریباً کوئی ہزار میٹر یا پندرہ سو میٹر ہے کہیں کہیں تو یہ آٹھ سو میٹر تک چلی جاتی ہے موٹر وی کا اصول ہے کہ اگر یہ پانسو میٹر سے کم ہو جاتی ہے ویزیبیلٹی تو موٹر وی کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے ڈرائیور جو ہم نے کنٹینیو رکھی ٹورز لاہور کی جلدی سے جلدی ہم لاہور پہنچ جائیں انسٹیڈ آف دائٹ کے ڈینس فوق جو ہے نا ہو جائے یا فوق بڑھ جائے لیکن جیسے جیسے ہم لاہور کی طرف جا رہے تھے تو یہ ڈینس فوق ہوتا جا رہا تھا اور فوق کی کونٹرٹی بڑھ رہی تھی ہم لوگوں نے کہا کہ وہ موٹر وی کے کرائی تیجا سے پہلے ہم نکل جائیں لاہور میں فوق تو کافی شدید تھا لیکن میں ہورٹل میں اسٹے کے دوران ہم لوگ نے سوچا کیوں نہ اس فوق کو بھی انجوائے کر لیا جائے پھر ہم لوگوں نے نا کریم منگوائی اور جو ہیویلی ریسٹورنٹیں وہاں پہ جا کے ڈینر کیا ہیویلی ریسٹورنٹ کا ڈینر جو کافی اس کا جو کھانا ہے نا آپ کا کراچی کا بار بی کیوٹر نائٹ جیسے کھانے جیسی کولٹی ہے لیکن اگر میں یہی کھانا بار بی کیوٹر نائٹ پہ کھاتا تو تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار بھی لاتا لیکن وہی سرویس کونٹرٹی بھی اتنی اور کولٹی بھی اچھی لیکن میرا بل جو ہے نا ساڑھے سات ہزار بھی آیا تھا ہیویلی ریسٹورنٹ پہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں جو مناظر یہ ہیویلی ریسٹورنٹ پہ ہیں لاہور میں تو پہلے دن ہم لوگ چلے گئے تھے ہیویلی ریسٹورنٹ پہ ڈینر کرنے کے لئے جس کے مناظر آپ لوگ انہیں دیکھ لئے لیکن باہر کے مناظر میں اس لیے نہیں دکھا سکا کہ ڈینر کرنے اور سردی بھی کافی زیادہ تھی اور آت کے دس بچوں کے تھے میں اپنے بچوں کو سنبھال کے گاڑی میں لے کے اور ہوتل تک جانے کے لئے ہی مسروف تھا دوسرے دن جو ہے ہم لوگ انہیں گاڑی بک کری تھی اور ہم لوگ گئے تھے فورٹریس سٹریم میں ہم نے کچھ شاپنگ بھی کی تھی خانہ بھی کھایا تھا اس کے بعد سامنے ہی کیر فور میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد ہم لوگ انہیں سٹی ڈرائیو کی دی یہ ساری ویڈیوز جنب میری موبائل میں شاید کریش ہو گئی ہیں مل نہیں رہی اگر ہوتی تو میں اس ویلاغ میں شامل کر دیتا اٹھائیس تاریخ کو ہمارے ٹکٹس تھے بزنس ایکسپریس سے کراچی کے لئے اور اسی میں ہم لوگ بیٹھ گئے تھے لیکن یہ وہ ٹکٹس تھے جو میں اسلام آوال میں گرا چکا تھا بیورس ابھی ہم جا رہے ہیں کراچی لاور سے ہمارا ٹرپ ماشاہ نیز ایکسپریس میں ٹریول کر رہے ہیں ابھی رات کے تھاڑی چھے بجے شام کے تھاڑی چھے بجے میرے بچے جو نا سو رہے ہیں یہ کمپارٹمنٹ میں لیکن میں جو نا باہر بیٹھ کے ویٹ کر رہا ہوں باہر بیٹھ کے ویٹ کر رہا تھا ٹی ٹی کا کہ ٹی ٹی آئے تو میں اس کو سمجھا سکوں کہ میں نے جو نا ٹکٹ اپنے جو نا گرا دیئے ہیں اور جو نا میرے پاس یہ میسیج ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ٹکٹ گرانے کے بعد میں لاہور کے ریلوی ہیڈکوارٹر چلا گیا تھا کہ دپلیکٹ ٹکٹ پرنٹ کروا لوں لیکن میں دپلیکٹ ٹکٹ پرنٹ نہیں کروا سکا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دی یو پی پہ سین ایسی نمبر آپ بھیج دیں تو آپ لوگوں کو ایک میسیج آئے گا وہ میسیج آپ ٹرین میں لے جائیں تو آپ کو دپلیکٹ ٹکٹ مل جائیں گے دیئے ہیں ٹوینٹیٹوں ملکی پیوانٹیٹ نے لیٹا ہے مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں کمپاٹمنٹس نے نگل کے باہر جو سیٹس تھی انپے بھیٹ گیا تھا اور چائے بھی انجوای کی ہلو پاکڑیں ہلو باس ہلو میرے اہم ہلو اللہ پانی بانی بھلا جائے گا لوٹ کہہ جائے گا یہ جو میری بیٹی کہہ رہے ہیں کہ میرا برط دے آنے والا ٹرین میں وہ اس لیے کہ ہم لوگ انہیں نے بلی ہوئے جہاں سے جو ہینا التحصیب بیکری کا کیک لیا تھا اور مری میں اپنے بیٹے کی سالگرہ کی تھی کیونکہ وہ ڈسمبر میں پیدا ہوا ہے تو اس کی سالگرہ کی تھی اور وہ گاڑی میں ہی کی تھی ہمارا پرین جو تھا وہ کہ ہم کسی جگہ مطلب جو ہے نا جنگل میں بیٹھ کے اس کی برط دے کریں گے لیکن وہ خود ہی نہیں رکا اس نے گاڑی میں اپنی برط دے کی تو میری بیٹی کے ساتھ پرامس تھا کہ میں آپ کا برط دے جنرل ٹرین میں کروں گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا میری برط دے ابھی دس بجے کا ٹائم ہے اور ہم لوگ جو ہے نا ہیدر آباد سکراس کر کے دھمپیر کے طرف روان دھوائیں ریوئرز ابھی ہم جو ہے نا دھمپیر پہنچ چکے ریوئرز ابھی ہم دھمپیر پہنچ چکے تو تقریباً ایک دو گھنٹے میں ہم کراچی پہنچ جائے گے ابھی ہم نے دھمپیر کراس کیا پھر جنگشا ہی کراس کیا یہ حفظہ ہے یہ حسن ہے ابھی ٹرین کا ایس ہی بھی چلا ہے کافی کھنڈک ہے ہاں تم بٹاو مدار ہے نہیں آرہا کیوں ابھی ٹرین جو ہے نا لیٹ ہو گئی ہے کتنی لیٹ ہو گئی ہے دو گھنٹے اور دو گھنٹے کراچی میں ہی لیٹ ہوئی ہے کئی اور لیٹ نہیں ہوئی ہے اور ہمیرا بیٹا بیدار ہو گیا اس نے سمجھا کہ بس کب چیزیں بس پہنچنے والے ہیں پانی بانی ختم ہو گیا اب ہم صرف اسٹیشن سے صرف تین کلومیٹر دور ہیں صرف تین کلومیٹر یہ ابھی میرا بیٹا بیدار ہے یہ دیکھیں یہ کراچی ہے اسٹیشن سے تین کلومیٹر دور ہیں اسی کے ساتھ آج کا ویلاغ ہوتا ہے مکمل اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکیں تینک یو فار واشنگ میر چینل تریول اینڈ ٹیسٹ ویٹا سیف